نویرہ دان کر وہاں سے پھیج دیتی ہیں ادھر سے اب مہم اپنے ہونے والے شہر دعور کے ساتھ کھومتی پھرتی ہے اس میں کوئی شرم حیاء ہی نہیں ہے وہ بس اب دعور کو نویرہ کے خلاف بھڑکا رہی ہے کہ نویرہ ایسی نہیں ہے وہ بہت بتمیز اور بری لڑکی ہے لیکن دعور کو پتہ نہیں کیوں لگتا ہے کہ وہ بہت معصوم ہے اس کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے لیکن پھر بھی یہ دکھایا جائے گا کہ اب نویرہ کو پتہ چل گیا ہے کہ ماہم کو دعور نے سب کچھ بتا دیا ہے نویرہ بہت روتی ہے اسے ریدہ چپ کر آتی ہے کہ کیا ہوا ہے تو نویرہ اسے بتاتی ہے کہ ماما رو رہی تھی میں نے اس لئے دعور کو منع کیا تھا کہ وہ اندر نہ آئے جس پر ریدہ اسے حسنہ دیتی ہے کہ کوئی بات نہیں ہو جاتا ہے تم بس چھوڑ دو اس بات کو اب دعور جب بھی کال کرتا ہے نویرہ کو تو نویرہ کال اٹائن نہیں کرتی لیکن پھر جب پٹین کرتی ہے تو دعور اس کو اتمنان میں لے کر آتا ہے کہ کوئی بات نہیں اچھا میں آئندہ کچھ بھی نہیں کہوں گا مجھے معاف کر دو ایک دفعہ لیکن ہم لوگ پرینڈز تو رہ سکتے ہیں اور اسے روزانہ کبھی نہ کسی وقت بات کر ہی لیتا ہے اب نویرہ اس کے بارے میں سوچنے لگی ہے ادھر سے ماہم اور اس کی پھپو فیصلہ کر لیتی ہیں کہ شادی جلد جلد ہی ہو جانی چاہیے اور پھر دکھا جاتا ہے کہ ماہم جو کہ اب شادی کے تیارے میں مصروف ہے ماہم کی شادی ہونے والی ہے لیکن دعور جو کہ ہر وقت نویرہ کی باتیں کرتا رہتا ہے اور یہ بات بہت بری لگتی ہے ماہم کو وہ بہت چیختی ہے کہ آخر تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے جس پر دعور کہتا ہے کہ تمہارے ساتھ کیا مسئلہ ہے میں نے کیا کیا ہے وہ تو ایک بچوں جیسی لڑکی ہے تم پتہ نہیں کیوں اتنی ٹینشن لیتی ہو ایدھر سے دعور جو کہ نویرہ کے پاس بیٹھا ہے اور کہتا ہے کہ تم ایسی کیوں ہو کیا ہوئے تم مجھے بتا سکتی ہو جس پر نویرہ کہتی ہے کہ ماما صحیح کہتی ہے میں منحوس ہوں اگر میں پیدا نہ ہوتی تو بابا دوسری شادی نہ کرتے اور نہ ہی ہمیں اس گھر میں شفٹ کرتے یہ زنکر دعور کو بہت برا لگتا ہے کہ والا ممانی ایسے کیسے فرق کر سکتی ہے وہ سب کے دل میں نویرہ کے لئے محبت ڈالنا چاہتا ہے لیکن دعور اس چیز میں کامیاب نہیں ہوتا اب پھر دکھایا جاتا ہے کہ ماہم اور دعور کی شادی ہو گئی ہے ماہم جو کہ دعور کو بھرکاتی رہتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہاری ماں نے اتنا سب کچھ غلط کی ہے اب بھی وہ دیکھو یہ سب کچھ کر رہی ہیں ہر وقت بھرکا رہی ہے کہ ساس پہو کی رڑائی ہی رہتی ہے انہیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ وہ لوگ کس قسم کی باتیں کرتی ہیں ادھر سے ماہم اپنی ماں کو آ کر خوشخبری سناتی ہے کہ اب آپ کے عام کھانے کی دین ہیں خوپوں نے آپ کے خوشیاں برباد کی تھی نا اب ان کا بیٹا میرے ہاتھ میں ہے لیکن اب دعور جس کا چکر لگتا رہتا ہے اور وہ نویرہ سے بہت باتیں کرتا ہے لیکن اب یہ سب کچھ ماہم سے برداش نہیں ہو رہا ماہم ایک دن نویرہ کے موہ پر تھپر دے مارتی ہے اور دعور کو انتہائی گھسا آتا ہے وہ وہیں پر ماہم کو طلاق دے دیتا ہے نویرہ کا ہاتھ پکڑتا ہے وہاں سے لے جاتا ہے اسے لے کر اپنے گھر جاتا ہے تو اس کی ماں کہتی ہے کہ اس کو یہاں پر کیوں لے آئے ہو تو وہ اپنی ماں کو کہتا ہے کہ یہ یہی پر رہے گی بس یہ میرا فیصلہ ہے اب نویرہ وہیں پر ہے اپنی پھوپوی خدمت کرتی ہے تو اس کی پھوپو حیران ہے وہ سدھر گئی ہے وہ انہیں اس بات کا اندازہ آئے کہ نویرہ کے ساتھ بہت برا ہوئے اب ادھر سے دعور جس کو محبت ہو رہی ہے نویرہ سے وہ اپنی ماں سے کہتا ہے کہ وہ نویرہ سے شادی کرنا چاہتا ہے اس کی ماں کو کوئی اعتراض نہیں اور دونوں کی شادی ہو جاتی ہے ادھر سے ماہم جو کہ برباد ہو گئی ہے وہ بے حد اور بتتمیز ہو گئی ہے اور اپنی ماں تک کو نہیں چھوڑتی پیور جاپ لوگوں کو یہ ڈراما سریل کیسا لگا ویڈیو پسند ہے تو لائک کریں اور چانل کو سبسکرائب کریں تھانکیو